اللہ اکبر یہ بھی وہی صورتیں ہیں جب دھکا ہارا سفر سے آیا ہوا ہو نماز کا وقت ہے اُدھر نیند کا غلبہ ہے اب نماز پڑھتا ہے تو نیند کی وجہ سے وہ دیانی نہیں رہتا کیا پڑھ رہا ہے کون سا رکن ادا کر رہا ہے ایسی صورت میں پہلے تھوڑا سا سولے پھر وقت کے اندر ہی نماز ادا کرے تاکہ اُس کا دھیان ادھر ادھر نہ بٹھنے پہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے کہ ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ او سنی کہ مجھے کوئی وسیجت فرمائی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکہ بالعیاس مما فی اید الناس کہ لوگوں کے مال سے مستغنی ہو جاؤ کہ جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں اس سے ماجوس ہو جاؤ تو تیری نہیں ہے ایسے ہی تصبر لگائے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے مل جائے فلان طریقے سے مل جائے فلان ہلے سے مل جائے فرمایا اس سے مستغنی ہو جاؤ وَاتَّمْعُ فَإِنَّهُ الْفَقْرِ جَاكْ وَاتَّمْعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرِ فرمایا کہ لالت سے بچ چونکہ یہ فقر کا وائس ہے وَسَلْلِ سَلَا تَكَ وَآَنْتَ مُوَدَّعْ ارشاد فرمایا کہ نماز اس حالت میں گم ہو کر پڑ کہ گویا کہ یہ تیری زندگی کی سب سے آخری نماز ہے کہ جب پتا ہو کہ آپ مرنے چلا ہوں یہ تو سبھی کو پتا ہے لیکن یقین نہیں ہے اس بات پر تصور نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے یقین ہے ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہی مرنا ہے لیکن یہ کبھی سوچا نہیں ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس حال میں گم ہو کر پڑ کہ گویا کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے آخری نماز کو پڑتا ہو تو پھر بڑی توجہ خلوص اور للہیت کے ساتھ پڑے گا کہ پچھلی زندگی میں جو کتائیاں ہوئی ہیں اللہ کریم ان کو بھی معاف کرے اور اس نماز کو قبول کرے تاکہ میری موت جو ہے ایمان پر واقع ہو ارشاد فرمایا کہ ایسے کاموں سے ایسی باتوں سے ایسے کرتوتوں سے بات ذن پر کام کرنے کے بعد معجرت کرنی پڑے پہلے ہی ایسی بات نہ کر کہ تجھے اس بات پر معافی مانگنی پڑے ایسا کام پہلے ہی نہ کر جس کام کے کرنے پر تجھے دوسرے سے معافی مانگنی پڑے موسیقی